اور وہی جائپور لٹریچر فیسٹیول میں شرکت کرنے آئے بھارتیہ فوٹبال سیم کے کپتار بائی چونگ بوٹیا بھی پہنچے اس موقع پر دیش میں فوٹبال کے حالات کو لے کر باتشیت کی ہماری سمدھاتا عادتیاتر ہے جائپور لٹریچر فیسٹیول میں اس پر ساہتے کار ہی نہیں بلکہ کھلاڑیوں نے بھی شرکت کی ہے اس موقع پر ہمارے ساتھ ہیں بھارتیہ فوٹبال ٹیم کے ستارے بائی چونگ بوٹیا چلیے ان سے بات چت کرتے ہیں سب سے پہلے تو جائپور میں آپ کا سواگت ہے ساہتے کہ آپ اس کمبو میں آیا ہیں کیسا لگنا ہے بہت 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 خوش میرا پہلی پہلی بار جائپور لٹ فیسٹ میں آیا ہے اور دیفنیٹلی اس سال سپورٹس ساہت مجھے پہلے والا ہے محلوم نہیں لیکن اس سال سپورٹس کو انکلوڈ گیا کیا گیا اور میرے ساتھ انیل کملی کرکٹ سے بھی تھا تو کافی انٹریسٹنگ ہے کافی اچھے بکاوز کھیل کود کا بارے میں ہم لوگ باہت کرنے کو ملا اور سپیشلی فوٹبال کام تھوڑا فوٹبال کا پرابلمز اور جو بھی سمک سے ہوا ہم شیئر کر سکتا ہے تو اچھالویس گوٹ سو اٹوس نائس انیل کملے کے ساتھ آپ تھے تو ایک کرکٹ اور فوٹبال دونوں کھیلوں کو آپ کس طرح دکھیں گے دونوں کھیل آلک ہے جس طرح کسی کھیل جاتا ہے آفیسٹی کرکٹ انڈیا میں بہت بڑا ہے فوٹبال وال میں نمبر ون سپورٹ ہے تو ایک ایوری سپورٹ اس اون پلیس ہم چاہتے ہیں فوٹبال بھی کرکٹ کی طرح پپلر ہوں آشاء کرتے ہیں کہ فوٹبال کرکٹ کی طرح فوٹبال بھی فائنینشلی رچ ہو اور پپلر ہو کس طرح سے بدلاؤ لائے جا سکتے ہیں فوٹبال کا جو کھیل ہے اگر ان پر جو سمسیاں آ رہی ہیں تو کس طرح وہ آگے بڑھ سکتا ہے سی آئی تینک آوویسٹی ہم لوگ کو بہت سارا کام کرنا ہے اسپیشلی میں سٹیج میں بات کیا تھا سٹیٹ اسوشیزنز لے کے بکرز فیڈریشن جتنے بھی کام کرے گے سٹیٹ اسوشیزنز کے ساتھ کرنا پڑے گا میں چاہتا ہوں کہ کھلاڑی سب سٹیٹ سے آتا ہے ہر ایک سٹیٹ سے آتا ہے تب تک سٹیٹ ہم لوگ جاہدہ دھیان فوٹبال کے اوپر ہم لوگ پرمو نہیں کرنا ہے آپ نے چرچہ کے دوران کہا تھا کہ جب آپ فوٹبال ٹیم میں آئے تو کئی نہ کئی گھر والوں نے آپ کو گورنمنٹ جب کے لیے بھی کافی دواب ڈالا تھا نہیں نہیں چھے بکز جب میں میرا فیملی فرس آتے جب انڈیا کھیل لیا اور بڑے کلپس کے لیا اب ایک سکیور ہونے کے لیے ایک گورنمنٹ جب تو آئے تو یہ تے ہمارے ساتھ بائی چونگ بوٹیاں جن کا کہنا تھا اگر فٹبال کو بھی اگر کرکٹ کی طرح ہی پیش کیا جائے دیش میں تو جرور یہ پاپولر ہوگا پاس انڈیا کے لیے گھنچام کلدیپ کے ساتھ آدھے تیات رہے